تو گائیز ابھی تک فیلال یہ ملا ہوا ہے روم اور یہ رہی ممہ نیوز دیکھ رہے ہیں کسانوں کی ہی گائیز ویلکم بیک ٹو میچ چینل اور دوستو تھوڑا سا میں پریشان ہوا آج صبح سے ہی ممہ کو آپ کو جیسے ہی پتہ نہیں تھا ممہ کو سٹون تھا گیل بلیڈر میں تو اس کا آپریشن ہوا تھا تقریباً دس تاریخ کے اسپاس ہوا تھا دس تاریخ ہو گا تھا تو اس کے بعد سے تو ٹھیک تھی بٹ گھر میں آنے کے بعد تھوڑی سی دکت ہو گئی تھی پیٹ میں لیور سائیڈ میں تو پین ہونے لگا تھا کافی زیادہ پیٹ میں تو آج ہم فائنلی آئے ہیں تو ڈاکٹرز نے بھی چیک کیا تو انہوں نے بولا کہ جانڈیس ہو سکتا ہے ایک دم شور وہ بھی نہیں تھے پھر بعد میں چیک بک کر رہا کیا سب چیکنگ کری تو اس کے بعد نکل کر آیا کہ لیور میں جانڈیس ہے اب وہ ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں تو روم بھی دے دیا ایڈمیٹ ہو چکے ہیں ٹائم آپ دیکھ لو گھڑی میں ساڑھے چار بج گئے ہیں میں صبح سے آ رکھا ہوں یہاں پر چھ بجے ساڑھے چھ بجے ہم ساڑھے چھ ساڑھے بجے کے آس پاس پہنچ گئے تھے ہیں تب سے کنٹی نیو بیٹھے اور میں نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں لگا اور نہ ہی مممہ نے کچھ کھایا ان کو تو گلوکوز وغیرہ ہی چڑھایا تھا جیسے کہ میں نے سٹوریز میں بھی ڈالا تھا اپنے دیکھ رکھا ہوگا تو پلیز تھوڑا سا یار پریے کریں گیٹ ویل سون لکھیں کمنٹس میں اور مممہ کے لئے جلدی ریکوبری ہو جائیں باقی میں یہی بولنا چاہوں گا یار جو بھی آپ کے گھر میں فیملی میں ہے نا ان کا سب کا دھیان رکھیں اور ایکسرسائز وغیرہ فٹنس پہ دھیان رکھیں کیونکہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے نا تو بہت ساری بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں دکھاتا ہوں ایک پر چھوٹا سا روم میں کیا چل رہا ہے ہمارے تو گائز ابھی ابھی سسٹر آئی تھی انہوں نے مممہ کی ڈریس بھی چینج کر دی ہے سمائلی سے لے آ رہی گی کہ یار دیکھو ٹی ویز میں مممہ ہائی کر دو کیا سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بیٹ رہا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے تو یار فلموں میں جیسے دیکھا رہا ہے کپڑے وغیرہ تو یہ دیکھ کر مجھے بھی تھوڑی سی ہسی آگئی لیکن بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے ایک تو اس لئے کہتے ہیں نا کہ پہلے فٹنیس پہ دھیان دے دو تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے جیدہ نہیں ہوتا لیکن ہسپٹل میں آنے کے بعد بہت خرچہ ہوتا ہے اور اگر آپ کی سرکاری نوکری نہ ہو تب تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے تو چلو یار میں باقی اپ ڈیٹ دے دوں گا آپ کو باقی اس لئے آج تھوڑا لائف سٹریمنگ بھی میں کرنی پایا کسی بھی سپورٹس کی کسی بھی گین کی پورا دن ممہ کے ساتھ نکل گیا آپ شاید دو تین دن اور لگیں گے یہاں پر کوئی بات نیار خرچہ ہو رہا ہے تھوڑا سا بس پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے مین تو وہی ہے جو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا وومیٹنگ ہو رہی تھی وہ کنٹرول ہو جائے گا تو اسی سے سٹیسفائیٹ ہو جائیں گے سٹیسفیکشن مل جائے گی اسی سے چلو یار ملتے ہیں بعد میں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھنا گھر میں سب کا سٹے ہیل دی ایٹ ہیل دی بائی بائی